ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب آشا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو جی گوڈ مورننگ سب کو اور سب سے پہلے سری رام مندر میں پران پرتشتہ مہت سب کی بہت ساری سب کامنا ہے اور ہم نے بھی جسن کی تیاری کر دی ہے یہ دیکھو یہ دوجہ ہے سری رام چندر جی کا اب یہ لہرائے گا بولو سری رام چندر بھگوان کی جائے تو بھائی میں ریڈی ہو گیا ہوں گاؤں میں بھی ایک مہت سب ہے اس میں مجھے جانا ہے اور یہی ہے نجدی کی بچوں کو پھر لے کے جاؤں گا ابھی وہاں پہ گھوم کے آتا ہوں وہاں سے انمیٹیشن ہے تو بھائی وہاں دیکھ کے آتا ہوں ویوستہ کیا ہے تو یہ آج جو ہے سری رام چندر بھگوان کی لیے جو ہے گانے بجانے جومنے کا جو ہے دن رہے گا تو ابھی صبح صبح میں تو ریڈی ہو گیا ہوں بچے ریڈی ہونے لگ رہے ہیں جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو انہیں لے کے جاؤں گا فیلال سی دھوج کو لہرانے کی ویبستہ کریے آپ لوگ یہ جو کاریا کرتا کا بھی اللہ ہوتا ہے یہ بھی لگاؤ سری رام چندر بھگوان کا سری رام جان کی بیٹھے ہیں میرے سینے میں جان کی تو ابھی ان کی ساتھ ہے نہیں لیکن ابھی سری رام نے جو اپنی جگہ بنا لیا ہے جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام 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 آئے دے تو انڈ نشے جاؤ دی ہاں تیڑی والی میں مند آؤ دی ویرنا تو جارو بھی نہیں لگا دی تو بھئی سب لوگ لگ گئے ہیں اپنے اپنے کام پہ بچے چلے گئے ہیں سب لوگ صبح یاترہ دیکھنے کے لیے سری رام بھگوان جی کے آنے کی خوشی میں یہاں پر بہت زیادہ ہمارے گاؤں میں ہسی خوشی سے جو ہے بہت اچھا ماحول بنا رکھا ہے ڈی جے بج رہے ہیں ڈول نگج رہے ہیں تو بولو پربو سری رام چندر بھگوان کی جے تو جی پریدی بول رہی ہے کہ یہ والا ایریا کافی کلین ہے کیونکہ کئی دن سے اس نے یہاں پر میٹ ڈال دیا تھا تو یہ میٹ گندہ ہوتا ہے میٹ میں جادو لگاؤں اور پھر سے یہاں پر تھوڑا سا سوکا پوچھا لگا کے اسے پھیلا دو تو ابھی اسی خوشی میں میں بنا رہی ہوں پرساد میں کھیر اور جو ہمارے گھر پر ایوڈیا سے بولاوہ آیا تھا اور اس کے ساتھ میں تھوڑے سے چاول آئے تھے اس میں سے کچھ چاول میں کھیر میں ڈالنے والی ہوں اس کا میں پرساد بنانے والی ہوں گھر میں بلکل آج ایسے ہو رہا ہے جیسے بچے سکول میں جیلے گئے ہوں کیونکہ آج وہ صبح ہی سارے کے سارے ناہ کر چلے گئے تھے اور آج جو ہے بچے بچے کے دل میں جو ہے بڑی خوشی ہے اور جہ سری رام جہ سری رام کے ناروں کی آواز آ رہی ہے چاول تو یہ رہے پرساد والے چاول تھوڑے سے الگی دکھ رہے ہیں ان والے چاولوں میں کیونکہ کھیر ہم لوگ جو ہے موٹے والے چاول کی بناتے ہیں تو دور جو ہے تھوڑا سا گرم ہو گیا ابھی اس میں ڈال دیتے ہیں چاول لیکن مجھے کھیر کا بہت دیان کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پتلی مجھے چھوٹی لگ گئی ابھی آگئی تھی میں کچن میں تو تھوڑا سا سامان سنگوا دیتے ہیں مجھے برطن ساف کرنے ہیں پھر پریک فاسٹ کے بعد میں پھر جو ہے ایسے ہی کچن کو میں نے چھوڑ دیا تھا آج اور بچوں کو تیار کرنے میں بھی ٹائم لگ گیا کیونکہ آج پریتی نے پراتے بنائی تھے صبح کے ٹائم اور سارے بچے جو ہے ناستہ وغیرہ کر کے چلے گئی تھے اور ابھی میں نے یہاں پر دال کیلئے پانی رکھ دیا ہے کیونکہ میں چنے کی دال بھیگو دی تھی کرم پانی میں پھر اچھی بنتی ہے اور دال تڑکہ بناتے ہیں تو کافی ٹیسٹی لگتی ہے ابھی میں اس میں ہلدی نمک ملچ ڈال دیتی ہوں تڑکہ بعد میں لگائیں گے پہلے اس کو جو ہے پکا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو دال میں اس میں ڈال دی ہے کھیر بنے گی تو دال تو کم ہی کھائیں گے ادھر پریتی لگی ہوئی ہے کلیننگ میں اور سب سے پہلے سنگوایا اور پھر جھاڑو لگائی کپڑے ڈال دیا مسین میں آپ نے صحیح کہا تھا کہ ایک جیسے سونٹ اچھے لگتے ہیں گرم کرتی زیادہ موٹی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی وہ پرانی ہو گئی ہے اگلے سیجن میں ابھی تو سیجن اوف ہو جائے گا پندرہ دن بعد گرم کپڑوں کا لیکن پھر میں نیکس سیجن میں اپنے اس طریقے کے کپڑے ہی بنواؤں گی ایک جیسے سونٹ آتے ہیں یہ گرم والے یہ کافی اچھا لگتا ہے لیکن اس میں ایک پروبلم ہوئی ہے کیونکہ یہ سائیڈ میں سے تھوڑی سی سلائی چھی گئی ہے لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے پہننے میں آج میں نے اس کے اوپر چھوٹے والی سویٹر پہنی ہے بڑی سویٹر میں کئی دن سے لوگ آ رہے تھے ایک جیسی میں ہی اور ادھر ابھی پریتی واش ویشن بھی شاپ کر رہی ہے انہیں دیلی ساف کرتے ہیں تو یہ ساف ستری نظر آتی ہے نہیں تو بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے اور دو بار تو اسے کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ جو بھی کوئی باہر سے آتا ہے وہ سب سے پہلے ہاتھ دوتا ہے اور ابھی یہاں پر کھیر جو ہے لگ بگ ریڈی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں اور اس کے جو ہے مجھے دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم جو ہے اس میں بہت جلدی جلدی سے اوبال آ رہے تھے اور اس کے ساتھ میں میں نے چاروں طرف کو یہ گیلا کپڑا فیڑ دیا تو یہ باہر نہیں آئے گی تو ساری آنچ جو ہے نکال دی تھی کیونکہ اس میں بار بار اوفان آ رہے تھے تو کھیر ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اور جیسے یاترہ نکل رہی ہے تو اس میں جھاکیا بھی ہے بہت سندر سندر بچے چلے گئے ہیں دیکھنے کے لیے اور آرستو گگن کے ساتھ میں سوبے سے ہی سوبے چلے گیا تھا اپنے پاپا جی کے ساتھ میں اور یہ دیکھو کھیر بن کر تیار ہوگی تو ابھی جو ہے میں سنیچ چے اتار دوں گی اور اس میں سوگر ڈال دوں گی تو اب اس میں ڈال دوں گی میں چینی اوپر ہی اور پھر اس کو تھوڑا ساور پکا کر بس نیچے اتار دوں گی تو بھائی کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے اب لگائیں گے دال میں تڑکا یہ دیکھو کڑائی رکھ دیا ادھر گرم ہونے کے لیے بھائی کھنے پاکا 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 موسیقی 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 ہمارے ہیں جو جاؤ کر تو تھی ماں ڈالا ایسا بلقے والے صاریاں ملتی ہے آیا ہے البنگیں کچھ سانشے پھائیں سانشے ، اچھ اچھ چیک سلف پسند رہا ہے یہ بلہ چکے اور یہ ملتی ہے کیا آیا ہےومدہ ایک گروب ملتی ہے کیامرے میں یہاں لگے گولڈن کلر ہے اور یہ دیاں رہا ہے تمہیں گروب ہے مسائی ، ایسا با ردی ایسا با ردی محافظ میں آرودس مازم آپ کو ایک باری محافظ شروع محافظ شروع ہے السیاور سائی المحافظ اس میں بھی ایک میرون سے رنگتی رکھی ہے بڑیا لگ رہی ساڑھی مجھے پسند آگی تیا دیکھ تو یہ اگلی تھی پوڑا کی ساسو کی اس کی کلر کلی تھی کلر پسند آئے نا لائٹ سے کلر بے بھی کلنوں کے ایڈ تھی ماں پہ بہت ساڑھی ہے ماں پہنٹی نہیں لالچ کریں ایسے کلر کی بہت مستر سے کلر پھول لگ رہا ساڑھی تیار کروا گلائی تھی ساڑھی بہت ساڑھی مجھے تو تمہار ہو گا ساڑھی تیار ہو گیا ساڑھی تیار ہو خورتے مہencies مجھے صرف مجھے صرف ساڑھی وہ بہت ساڑھی پہ مجھے ساڑھ پہ مجھے اسے اپنی سلوا لیے ماں پہ تو ایسے کلر کیا ہے بنوا کے رکھ لکھو اسے بھی بھی کام آجا ساڑی کا تو بس اسو پھال لگنا کوٹی تو سنوا لیے اس کی پیر بھی کوٹی تو سنوا لیے یہ تو صبح سے اب آئے بھائی پوری آترا نکلوا کے دودھو ریلی نو نے نکلوای اور بچے نہیں آئے بچے چلے گئے امیت کے ساتھ میں پھول انجو چلاؤن کا اور آروشی نندنی چنکی چلے گیا تھا اور پھر جو ہے وہ بھی چلے گئے سا دیکھ کے کپڑے سوک رہے ہیں دیکھو سب سلگ کتنا سندر لگ رہا دھوپ میں ڈال لکھا پریتی نے یہ گرم ہے اب تو گرم پہن رہے کانا جی کیسا رہا پروگرام آنندار تھا آنندار تھا بس تو ٹھیک ہے نو کہہ رہا کہ جڈا چڑیا مجھے تو میرا سول دے دے چھونکے ٹھمکے لگا لیتے تھا ہم بھی تھوڑے سے بھائی جو پرساد بنا ہوا تھا وہاں پر تو میرے لیے بھی تھوڑا سا آیا ہے اور میں نے اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا ہے کافی اچھا لگا جیسے دھوم دام سے رام لالا جی کے جنم دن پر اتنے اچھے سے ہر جنگیں پورے بھارت دیس میں تیاریا ہو رہی تھی جو رو سو رو سے آپ سب کو ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو جی اور ہم سب کو بھی جی اپنے آپ کو بھی مبارک بات دے دیتے ہیں تو چلیے فرینز آج کے اس ویلوگ کا کر دیتے ہیں یہی پرینڈ اور آپ سے ملتے ہیں کل ایک اور نے ویلوگ کے ساتھ میں ویلوگ پسند آئے لائک کریں چینل پرنے تو سبسکرائب کریں کیونکہ ڈی جے کی آواز آتی رہتی ہے تو زیادہ ویلوگ سوٹ نہیں کر پاتے ہیں اور پھر آج میں اکیلی تھی بچے بھی سب کے سب صبح چلے گئے تھے میں اور پریتی تھے کیول گھر پر باقی سب جو ہے یاترہ دیکھ رہے تھے رام لالا کی اور سب نے جو ہے پورے گاؤں میں بہت اچھے سے جو ہے یہ یاترہ نکالی گئی آپ سب نے دیکھا بہت ہی آگے بڑھ چر کر مہلاو نوی حصہ لیا اس یاترہ میں اور پرستو آگے رہتے ہی ہیں تو چلو جی بائی بائی جائے سری رام